ویلکم کرتے ہیں آپ لوگوں کو انفارمیشن اینڈ سکیل کے چینل پر نماز کے طبیع اثرات آپ لوگوں کو آج بتائے جائیں گے نماز فجر کے وقت سوتے رہنے سے بشرتی ہم آنگی پاراثر پڑتا ہے کیونکہ اجسام میں کائنات کی نلیگی طاقت سے محروم ہو جاتے ہیں رزق میں کمی اور بے برکتی آ جاتی ہے چہرے بے رونک ہو جاتے ہیں لہٰذا مسلسل فجر قضا پڑھنے والا شخص بھی انہی لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے نماز زہر وہ لوگ جو مسلسل نماز زہر چھوڑتے ہیں وہ بد مزاجی اور بد حازمی سے دوچار ہوتے ہیں اس وقت کائنات زرد ہو جاتی ہے اور میدہ اور نظام انظام پر اثر انداز ہوتی ہے روزی تانگ کر دی جاتی ہے نماز اثر اکثر نماز اثر چھوڑنے والوں کی تحلیقی صلاحیتیں کم ہو جاتی ہیں اور اثر کے وقت سونے والوں کا ذہن کند ہو جاتا ہے اور اولاد بھی کند ذہن پیدا ہوتی ہے کائنات اپنا رنگ بدل کر نرجی ہو جاتی ہے اور یہ پورے نظام تولید پر اثر انداز ہوتی ہے نماز مغرب مغرب کے وقت سورج کی شوائیں سرخ ہو جاتی ہیں جنات اور ابلیس کی طاقت اروج پر ہوتی ہے سب کام چھوڑ کر پہلے مغرب کی نماز ادا کرنی چاہیے اس وقت سونے والوں کی کم اداد ہوتی ہے اور یہاں ہوتی ہی نہیں اگر ہو جائے تو نہ فرمان ہوتی ہے نماز عشاء نماز عشاء چھوڑنے والے ہمیشہ پنشان رہتے ہیں کائنات ملگی ہو کر سیاہ ہو جاتی ہے اور ہمارے دماغ اور نظام حساب پر اثر کرتی ہے نیند میں بے سکونی اور بڑے خواب آتے ہیں جلد براپا آ جاتا ہے نوٹ بے نمازی کی نہ دنیا ہے نہ ہی آہرت کیونکہ یہ ہماری شیطان کے ساتھ گہری دوستی ہمارے گناہ ہی ہیں جو ہمیں اللہ تعالی کے سامنے سجدہ نہیں کرنے لیتے بے وقوف ہیں وہ مسلمان جس کو پتہ بھی ہے کہ پہلا سوال نماز کا ہونا ہے پھر بھی وہ نماز قائم نہیں کرتا جب جنت والے جہنم والوں سے پوچھیں گے کہ تمہیں کون سا عمل جہاں جہنم میں لے آیا تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے آل قرآن یا اللہ ہمیں وقت پر نماز ادا کرنے کا پاند بنا آمین آپ لوگ بھی کہہ دے آمین اور آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ نماز لازمی پڑھنی ہے نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں اور چینل کو سبسکرائب لازمی کرنے